ساتھ شریع کار میں آپ کا ڈیری فارمر دوست ہر پریسنگ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو اور بلکل صحیح جان کر رہی ہے دوستو بہت سارے فارمرز نے ہمیں ریکویسٹ کیا تھا میل کیے تھے کہ آپ اپنے شیڈ کے ڈیزائن کے بارے میں ایک ویڈیو میں ڈسکس ضرور کریں پوشو پالک بھائیو آج کسی ویڈیو میں ہم اس شیڈ کے خرچے کے بارے میں جانیں گے کی کیا اس پر کاؤسٹنگ آئی ہے اس کی ڈیمنشن کے بارے میں جانیں گے خاص کر کے یہ شیڈ میں اپنے میں جو موڈرن نیو سٹائل سے جو کھرلی تیار کی گئی ہے اس کی ڈیمنشن کے بارے میں بات کریں گے ہم آج کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس شیڈ کا ڈیزائن اور پلین سانجا کرنے والے ہیں اگر اس چینل پر آپ پہلی بڑھے ہیں سبسکرائب کر لیں اگر آپ ایک نئے ڈیری فارمر ہیں اور ڈیری فارم شروع کرنا چاہتے ہیں یا ڈیری فارم کر رہے ہیں پروفیٹیبل نہیں ہے تو آپ ہمارا آن لائن ٹریننگ کورس لے سکتے ہیں نیچے دیئے گے ورس اپ نمبر پر میسجی کر کے آپ آگے کی ڈیٹیلز جان سکتے ہیں پیو شیڈ کا نرمان کرنے سے پہلے شیڈ کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک سفیسیفک جمین کو لینا ہے پشو پالک بھائیو یہ جو ہمارا فارم ہے تقریباً ایک اکڑ میں فیلا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہمارا کاؤ کا فارم ہے اور اس کے بالکل ٹھیک آگے ہمارے پاس دو شیڈٹر بینس کے لیے ہیں پشو پالک بھائیو یہ جگہ ایک اکڑ سے بھی زیادہ ہے پر اگر آپ صرف گائے کے لیے فارم بنانا چاہتے ہیں سو بھائے سو ڈیمنشن کا سوفٹ لمبا سوفٹ چوڑا شیڈ تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کم سے کم ایک اکڑ جمین جرور چاہیے پشو پالک بھائیو شیڈ کو ڈالنے سے پہلے شیڈ کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس جمین پر مٹی ڈال کر اس کو اوچا کر لینا ہے پشو پالک بھائیو ہمارے جو ساتھ کی جمین ہے اس جمین سے ہمارے یہ ہے فارم کا لیبل تقریباً پانچ فٹ اوچا ہے پشو پالک بھائیو جتنے آپ کے فارم کی اوچائی رہے گی اتنا ہی آپ کا فارم گرمیوں میں تھنڈا رہے گا دوستو جمین کو اوچا کر لینے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دھیان دینا ہے اپنے شیڈ کی ڈائریکشن پر پشو پالک بھائیو یہ جو شیڈ ہوتے ہیں یہ روز روز نہیں بنتے ہیں تو آپ نے شیڈ کی جو ڈائریکشن ہے وہ بلکل ایکوریٹ رکھنی ہے یہ جو شیڈ کی ڈائریکشن ہے یہ سورج کے اگنے سے لے کر کے سورج کے است ہونے تک شیپنے تک میں ہونے چاہیے آپ ہمارا شیڈ دیکھ سکتے ہیں اس کے بلکل آگے سے بیچ سے سورج اگتا ہے اور جب سورج شیپتا ہے سنسٹ کے دوران اس کے بلکل اینڈ میں شیپتا ہے پشو پالک بھائیو میں آپ کو اس کا کارہ بتا دیتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لینڈ کے حساب سے تو اپنا یہ ہے فارم ٹیڑا ہے مگر ڈائریکشن کے حساب سے بلکل ایکوریٹ ہے دوستو ابھی دوپہر کا سمیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے شیڈ میں ڈائریکشن صحیح ہونے کے کارن بلکل بھی دھوپ نہیں آ رہی ہے پشو پالک بھائیو اگر آپ پشو پالک بھائیو اگر آپ ڈائریکشن کو دھیان میں رکھے اپنا شیڈ تیار کرتے ہیں تو سردیوں کے موسم میں کیونکہ سورج تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے تو سردیوں کے موسم میں دھوپ آئے گی دوستو آپ نے اس بات کا دیان رکھنا ہے آپ کا جو شیڈ ہے اس کی ڈائریکشن یعنی کہ اس کی لینٹھ سورج اگنے سے سنرائز سے سنسٹ میں ہونے چاہیے اور شیف پالک بھائیو اتنا سب کر لینے کے بعد درائشن سلیکٹ کر لینے کے بعد آپ نے اپنے شیڈ کے جو پلر ہوتے ہیں پلر کا کام کروانا ہے دوستو ہمارے یہ جو پلر ہے اگر ہم بات کریں اس کی ورث کی تو پلر سے پلر جو ہوتا ہے وہ چالیس وٹ ہے اگر ہم بات کریں اس طرح سے پلر اور پلر کی لینٹھ کی تو یہ جو پلر ہے تقریبا پندرہ وٹ کی دوری پر ہے دوستو آپ اپنے کونسپیکٹر سے سلاہ کر کے یہ دوری بھڑا کھٹا بھی سکتے ہیں پلر کا کام کروانا لینے کے بعد آپ نے اپنے فارم کی کھرلی کا کام کروانا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈیزائن ہے یہ نیو اپڈیٹڈ مورن سٹائل ہے دوستو پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہمارے جو فرش کی جمین ہے اور پوشو کے کھڑے رہ کر کے چارہ کھانے کی جو جمین ہے یہ بلکل سمتر لہتی تھی لیبل لہتی پر دوستو یہ جو مورن ڈیزائن ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پوشو کے کھڑا رہ کر کے چارہ کھانے کی جو جمین ہے اس جمین سے یہ جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو فٹ اوچی ہوگی اور اس جمین سے یہ جو کھرلی ہے جہاں پر ہمارے پوشو کا چارہ پڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گائے پر چارہ کھا رہی ہے تو یہ جمین اس جمین سے تقریباً ایک فٹ اوچی ہے یہ دیوار دو فٹ ہے پوشو پالک بھائیو اس کے اوپر ہمارے لگتی ہے ریلنگ اب بات کرتے ہیں کہ اس جو راستہ ہے اس کی چڑائی کتنی ہے پوشو پالک بھائیو اس راستے کی چڑائی آپ بارہ فٹ سے سولہ فٹ کر سکتے ہیں جو شیڈ ہے اس کی جو کھرلی کی چڑائی ہے یہ پندرہ فٹ ہے دوستو آپ اگر ٹی او مار سے اپنا پوشو کو پھیڑ دینا چاہتے ہیں اگر پیچر پین میں آپ کا ٹی او مار کا پلین ہے تو آپ کے جو بیچ کے راستے کی چڑائی ہے وہ پندرہ یا سولہ فٹ ہونے چاہیے پوشو پالک بھائیو ٹیکٹر سے جب ہم چارہ ڈالتے ہیں تو بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ مینور ڈالنا چاہتے ہیں تو اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں دوستو یہ جو ریلنگ ہوتی ہے اس ریلنگ میں بہت سارے پوشو پالک بھائیو نے پوچھا تھا کہ اس کے جو بیچ کا انتر رہتا ہے یہ کتنا ہوتا ہے دوستو یہ جو ریلنگ ہوتی ہے اس کے بیچ کا انتر گیارہ انچ ہوتا ہے اور دوستو یہ جو اس کی اچائی ہے وہ تقریباً پینتیس انچ کے آس پاس ہے دوستو اس سے ہمارے جاتر پوشو جو ہوتے ہیں اس سے ٹچ نہیں کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو دائے ہیں یہ کم ہائٹ کی ہے اور اس کے بیچ کا انتر کتنا بچا ہوا ہے پوشو پالک بھائیو اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے جو شیڈ کے پیشے کا جو ایڈیا رہتا ہے اس کو ہم نے کیسے میلے کرنا ہے پوشو پالک بھائیو اب ہم جا لیتے ہیں کہ شیڈ کے کھرلی کے جو نیچے کا ایڈیا رہتا ہے لاسٹ تک وہ کیسے ہوتا ہے پوشو پالک بھائیو یہ جو ہماری فرش ہوتی ہے اس کی چڑائی بارہ پھٹ ہوتی ہے دوستو یہ جو فرش ہوتی ہے اس کا جو لیول ہوتا ہے اس کو ہم جیرو لیول فرش کہتے ہیں پوشو پالک بھائیو اس کی جو ڈالان ہے وہ کسی بھی طرف نہیں ہونے جائے ایسے میں اگر آپ اس پر سکرائپر لگاتے ہیں تو آپ کا سکرائپر اس میں بڑیا سے فٹ ہو جائے گا دوستو ہم اسے مینولی اس سکرائپر سے مینے کرتے ہیں پورا گوبر اس سکرائپر سے اسی ڈرینیج کی مدد سے ہمارے فارم سے باہر چلا جاتا ہے پوشو پالک بھائیو یہ فرش کی ڈیمینشن بارہ فٹ اور آگے جل کے اگر ہم بات کریں تو ہمارے اس شیڈ کی سو فٹ چڑائی میں سے بندرہ فٹ پلس بارہ فٹ تو یہاں پر کور ہو گئی اس کے آگے جو کچھی جمین ہے ہمارے پوشو کے بیٹھنے کے لیے وہ تقریباً تیس سے پہتیس فٹ ہوتی ہے پوشو پالک بھائیو اگر ہم بات کریں اس کے باہر کی جمین کی جو دھوپ میں ہوتی ہے شیڈ کی شت سے باہر ہوتی ہے وہ تقریباً پچاس فٹ کے آس پاس رہتی ہے پوشو پالک بھائیو اب بہت سارے پوشو پالک بھائی کہتے ہیں کیوبیکل کے بارے میں دوستو اگر ہم بات کریں ایک کیوبیکل کی جو قیمت ہے وہ ہمیں تقریباً پچیس سو روپے کے آس پاس پڑتی ہے انسٹالمنٹ کا خرچہ اس کے اوپر رہتا ہے جو کنکریٹ ہوتا ہے اس کا خرچہ اس کے اوپر رہتا ہے دوستو اگر آپ کے پاس آپ کے شیڈ میں کچھ جگہ تقریباً اسی فٹ کے آس پاس رہتی ہے تو آپ کو کیوبیکل سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو اگر آپ کے پاس مینولی ہار سے گوبر اٹھانے کی لیور نہیں ہے تو بھی آپ کیوبیکل کے ساتھ چلے جا سکتے ہیں کیوبیکل کو استعمال کر سکتے ہیں بھائیو ہم نے اپنے فارم پر سبھی کچھوں کو کھولا چھوڑا گیا ہے ایک بھی کیوبیکل ہم اپنے اس فارم میں استعمال نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس مینولی اس گوبر کو اٹھانے کی لیور ہے یا دوستو یہ جو اینیمالز ہوتے ہیں ان کو پروپر بیڈ پروائیڈ کرنے کے لیے اگر کم جگہ ہو تو آپ کیوبیکل استعمال کر سکتے ہیں اتنی کھولی جگہ میں کیوبیکل پر کھرچہ کرنے کی آپ کو جورت نہیں ہے دوستو کیوبیکل کے اپنے خود کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں عشبالک بھائیو شیڈ کے جو نیچے کی جمین ہے اس کی بات ہو چکی ہے اب ہم بات کرتے ہیں شیڈ کی شیڈ کے بارے میں دوستو آپ اس شیڈ میں یہ جو کٹس دیکھ رہے ہیں یہ ڈالنا بہت ہی جوڑی ہوتا ہے کیونکہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو گرم ہوا ہوتی ہے یہ ہمارے شیڈ سے یا جو بھائیوں کی ہیڈ ہوتی ہے یہ ہمارے شیڈ سے نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے ایسے میں اگر ہمارے شیڈ میں کچھ اس طریقے کے کٹ رہیں گے تو ہمارے شیڈ میں ہمسکیڈ نہیں ہوگی ہمارا شیڈ کول رہے گا تھنڈا رہے گا پشوپالک بھائیوں ہمارے شیڈ کی جو چھت کی اچائی ہے یہ بہت میٹر کرتی ہے ہمارے شیڈ کو تھنڈا رکھنے میں دوستو اگر ہم بات کریں لاسٹ ایریا سے جو کچھی جمین کا جو اچائی ہے چھت کی وہ تقریباً بارہ فٹ کے اسپاس ہونے چاہیے ہمارے شیڈ کی جو ہائٹ ہے اس سے ہمارے شیڈ کی گراؤنڈ لیول کی جو ڈیفرنس ہے وہ تقریباً ستائیس سے تیس فٹ کے بھی چھونا چاہیے ہمارے شیڈ کی اچائی دوستو اس کے بالکل سینٹر سے تقریباً اٹھائیس فٹ کے آس پاس ہے پشوپالک بھائیوں اس نہ کر لینے کے بعد ہم نے اپنے اس شیڈ کی پارٹیشن کرنی ہوتی ہے پشوپالک بھائیوں ہمارے اس شیڈ میں تقریباً شیپ الگ الگ پینل ہے جس میں ہم گائیوں کی کیٹیگری کے حساب سے ہائی ایڈر ملکنگ کاؤز یا پریننٹ کاؤز جو گائیاں ڈیلوری دینے کے نجدیک ہوتی ہیں ٹرانزیکشن پیڑکی گائے ڈرائی گاؤ اور اس کے علاوہ ہیفرز کے لیے الگ سے اور جو ہمارے چھوٹے کاف ہوتے ہیں پین مہینوں سے کم ان کے لیے ہم الگ سے کیز تیار کر کے ان کو پالنا پوشن دیتے ہیں پشو پالک بھائیو اب ہمارا ٹاپک صرف ایک ہی بچا ہے وہ ہے بارٹر بارڈیز کا دوستو آپ اپنے بجٹ کے حساب سے جو ہمارے بارٹر بارڈیز ہوتی ہیں یعنی کی پانی کی کھیل ہوتی ہے وہ آپ آٹومیٹک بھی لگوا سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس مینور سسٹم ہے تو مینور سسٹم سے بھی آپ سیمنٹ کے کنکریٹ کے جو کھیل ہوتے ہیں وہ تیار کروا سکتے ہیں پشو پالک بھائیو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس پورے شیڈ کی کانسٹنگ کے بارے میں اس پورے شیڈ کے خرچے کے بارے میں تو اس شیڈ کی باؤنڈری سے لے کر کے اس شیڈ کے مٹی دلوانے کے خرچے سے لے کر چھت تیار کر کے سیمنٹ اور لوہے کا پورا کام کروا کر اس کی لیبر کو ایڈ کر کے اس شیڈ میں تقریبا 22 لاکھ روپے کے آس پاس کا خرچہ دوستو اگر ہم بات کریں آج کے اس ٹائم کے بارے میں آج جو لوہے کا ریٹ ہے وہ زیادہ ہے لےبر بھی میرے خیال سے بڑھ گئی ہوگی تو آج کے سمیہ کے امسار تقریبا 25 لاکھ کے آس پاس آپ کا خرچہ کرنا چاہتے ہیں تو تقریبا 25 سے 27 لاکھ روپے کا بجٹ تیار کر کے ہی آپ اپنے سیڈ کا نرمان شروع کروائیں تو حال آل کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہی جلدی ہی نئی ویڈیو کے